عرصہ ہوا طیبہ کی گلیوں سے وہ گزرے ہیں اس وقت بھی گلیوں میں ہے وہ شبوب ہے پسینے کی الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سجد المرسلین اما بعد فاعود باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکہ یا رسول اللہ السلام علیکہ یا حمیب اللہ السلام علیکہ یا نبی اللہ وعلا آلیکہ وعصحابکہ یا نور اللہ سرکار مدینہ راہد قلب و سینہ فیض گنجینہ باعث نزول سکینہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا فرمانے عظمت نشان ہے شب جمعہ اور روز جمعہ مجھ پر کسرس سے درود پاک پڑھو کیونکہ تمہارا درود پاک مجھ پر پیش کیا جاتا ہے صلو علی الحبیب صلو اللہ تعالی علی محمد صلو اللہ علیہ وآلہ وسلم پیارے اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین الحمدللہ پچھلے سلسلے میں ہم نے عدل انصاف سے متعلق بہت کچھ سنا سیکھا انشاءاللہ عزدال آج بھی ہم عدل انصاف پیارے محبوب علیہ السلام کی مبارک زندگی کا جو یہ روشن پیل ہوئے انصاف کا معاملہ اللہ تعالی نے قرآن پاک میں انصاف کی جو تعلیمات عطا فرمائیں کہ مسلمان انصاف کی شہرہ پر گامزن رہے تو انشاءاللہ اس سے متعلق آج بھی ہم سیکھیں گے سنیں گے صلو علی الحبیب صلو اللہ تعالی علی محمد صلو اللہ علیہ وآلہ وسلم مجموعہ احادیث موت امام مالک میں امام عشق و محبت عالم مدینہ امام مالک بن انصر رضی اللہ تعالی عنہ کتاب العق دیا باب الترغیف القضائی بالحق میں یہ روایت تقل فرماتے ہیں ایک مسلمان اور ایک یہودی حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس اپنا مقدمہ لے کر آئے تو فاروق اعظم امیر المومنین رضی اللہ تعالی عنہ نے حق یہودی کی جانب دیکھا تو اس کے حق میں فیصلہ فرما دیا مدنی چینل کے ناظرین غور کریں آج آپ نہ جانے کہاں کہاں بیٹھ کر مدنی چینل سے برکتیں حاصل کر رہے ہیں اس روایت کو آپ نے سنا خلیفہ المسلمین فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کی بارگاہ میں جو کیس آیا وہ ایک مسلمان ہے اور یہودی ہے لیکن اس مقدمے میں حق پر یہودی تھا تو فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ نے یہ جانتے تھے یہ مسلمان ہیں یہ یہودی ہیں یہ نون مسلم ہیں مسلمان نہیں ہیں یہ مسلمان ہیں لیکن حق پر یہودی تھا اسلام کی تعلیم ہے کہ فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ نے فیصلہ یہودی کی حق میں کر دیا یہ روشن اسلام ہے اللہ تعالی کے آقام پر یہ عمل ہے جو ہمارے صحابہ اکرام نے وہ ہمیں کر کر دکھلا دیا اور میٹھے اسلامی بھائیوں فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کہ یہ عدالت میں اپنے پرائے کا لحاظ نہیں تھا اگر کوئی چیز ان کی عدالت میں مد نظر تھی تو وہ کیا تھا میرے محبوب علیہ السلام کے قلبِ اطحر پر نازل ہونے والے قرآن کی تعلیمات تھی کہ وہ قرآن پر عمل کیا کرتے تھے اور اسلام ایسا پیارا دین ہے کہ یہ اپنے شامیانہِ رحمت اور سایہِ عاطفت سے انسان تو انسان جانوروں تک کو محروم نہیں فرماتا اسلام ایسا پیارا دین ہے پیارے محبوب علیہ السلام کی مبارک زندگی سے ہمیں وہ کچھ سیکھنے کو ملتا ہے آپ کی صیرتِ طیبہ سے ہمیں ایسے پیارے مدنی پھول ملتے ہیں کہ جس پر عمل کی برکت سے انسان دنیا میں سرخ رخ ہوتا ہے قبر میں بھی انشاءاللہ عز و جل روشنی ہوگی اور آخرت میں بھی انشاءاللہ اس کے لیے اللہ تعالیٰ کی رحمتوں سے حصہ ہوگا آپ دیکھئے فاروقِ عظم رضی اللہ تعالیٰ نو جو عدل و مساوات کے پیکر ہیں فرماتے ہیں میرے حدودِ خلافت میں اگر کوئی خارشی بکری بیمار بکری اپنے مرض کا علاج نہ پا سکی تو مجھے خوف ہے کہ رب تعالیٰ کے حضور مجھ سے اس بارے میں سوال ہوگا اللہ اکبر اتنا خوف رکھنے والے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں اتنی عاجزی کرنے والے ان کا کتنا پیارا عمل ہے اور عمر بن عبدالعزیز رضی اللہ تعالیٰ نو اپنے تمام عاملین گورنروں کو یہ حکم جاری فرما دیا تھا کسی اوڈ پر بھی چھ سو رتل سے زیادہ وزن ہرگز نہ لادا جائے جانوروں کے ساتھ بھی عدل و انصاف ان کی خورانک کا خیال کیا جائے ان کی طاقہ سے زیادہ بوجھ نہ ڈالا جائے تو وہ دین وہ اسلام کے جو جانوروں کے حقوق میں انصاف اور عدل کی تعلیم دیتا ہے وہ کب انسانوں کے حقوق میں انتیاز برتے گا یہ انہی پاکیزہ تعلیمات کا اثر ہے جو پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دنیا کو عطا فرمائی قرآن مجید فرقان حمید کہ سورة سورہ انعام آیت نمبر ایک سو باون وَإِذَا قُلْتُمْ فَعْدِلُو اور جب بات کہو تو انصاف کی کہو وَلَوْ كَانَ ذَا قُرْبَ اگر جو تمہارے رشتے دار کا معاملہ ہو وَبِعَهْدِ اللَّهِ أَوْفُو اور اللہی کا اہد پورا کرو ذَلِكُمْ وَصَّاكُمْ بِهِ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ یہی تمہیں تاقید فرمائی کہ کہیں تم نصیحت مانو میٹر سنمی بھائیوں مدنی چنل کے ناظرین اس آیت مقدسہ کے تحت مفتی احمد یارخ النعیم رحمت اللہ تعالیٰ لے فرماتے ہیں وَإِذَا قُلْتُمْ فَعْدِلُو وَلَوْ كَانَ ذَا قُرْبَا اور جب بات کہو تو انصاف کی کہو اس ایک جملے میں احکام شرعیہ کے دریاں بے رہے ہیں کیا مطلب فرماتے ہیں وعیز بیان کرنے والا وعیز وعز کرے تو عدل و انصاف کے ساتھ یعنی غلط روایتیں گھڑی ہوئی حدیثیں اپنا وعز مقبول کرنے کے لئے بیان نہ کریں علماء فتوہ دیں تو غلط نہ دیں کسی کی ریایت نہ کریں گواہ کچہری میں گوائی دیں تو سچی دیں کسی کی مروبت سے جھوٹی گوائی نہ دیں حاکم فیصلہ کریں تو حتمی کریں کسی کی جھوٹی ریایت نہ کریں اگر مسلمان لڑ پڑے تو لڑائی میں بھی بات انصاف کی کریں مخالف کو غلط الزام نہ لگائیں اپنے عیب کی جھوٹی تعویلے نہ کریں غرض یہ کہ زندگی کے ہر شعبے میں انصاف کا دامن نہ چھوڑیں بیٹے ستنگ بھائیو پیارے محبوب علیہ السلام نے جو ہمیں دین عطا فرمایا اسلام عطا فرمایا تو اسلامی عدل کہ ترازو میں تمام انسانوں کو مصاویانہ حق ہے کسی شریف کی شرافت اور کسی غیر شریف کی ذلت اگر وہ گناہگار ہے رسوائے زمانہ ہے اسے بھی انصاف ملے اگر کوئی شریف پرہیزگار ہے اسے بھی انصاف ملے کسی کمزور کی کمزوری اور کسی قویت قوت والے کی قوت اسلامی عدل پر اثر انداز نہیں ہوتی اسلام ایسا غیر متعصب ترازو ہے جو اپنے فرائض میں کسی سے غفلت اور کسی کی رعایت نہیں کرتا میرے اور آپ کی آقا پیارے مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا مبارک عمل عدل و انصاف کا اس میں کیسا ہمارے لئے درس موجود ہے کہ غزمہ بدر کے موقع پر پیارے محبوب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم صحابہ کرام کی صفحے درست کر رہے تھے پیارے محبوب علیہ السلام نے دیکھا کہ صحابہ کی جماعت میں حضرت سواد انصاری رضی اللہ تعالیٰ نوں کا پیٹ کچھ آگے ہیں یعنی سب درست نہیں تھی ان کا پیٹ آگے نکلا ہوا تو وہ آگے بڑے ہوئے تھے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی چھڑی سے ان کے پیٹ پر ایک کونچہ دے کر مارا کہ سواد سیدھے کھڑے ہو جاؤ اللہ اکبر پیارے اسلامی بھائیوں توجہ طلب بات ہے حضرت سواد رضی اللہ تعالیٰ نوں نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے میرے پیٹ پر چھڑی ماری مجھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے اس کا بدلہ لینا ہے یہ سن کر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جلال نہ فرمایا غصہ نہ فرمایا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنا لباس مبارک اپنے سینے اقدس سے دور کر کے فرمایا اے سواد میرا شکم حاضر ہے تم اس پر چھڑی ما کر مجھ سے اپنا قساس لے لو حضرت سواد رضی اللہ تعالی عنہ نے دوڑ کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے شکم مبارک کو جسم مبارک کو چوم لیا اور پھر نہایتی والیہانہ انداز میں انتہائی گرم جوشی کے ساتھ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے جسم اقدس سے لپٹ گئے پیارے محبوب علیہ السلام نے شاہد فرمایا سواد تم نے ایسا کیوں کیا عرض کی یا رسول اللہ میں اس وقت جنگ کی صف میں اپنا سر ہتیلی پر رکھ کر کھڑا ہوں شاید موت کا وقت آ گیا ہو اس وقت میرے دل میں اس تمنا نے جوش مارا کاش کاش مرتے وقت میرا جسم آپ علیہ السلام کے جسم اطر سے چھو جائے میرا جسم آپ کے جسم سے مس ہو جائے یہ سن کر پیارے آقا علیہ السلام نے حضرت سواد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اس جذبہ محبت کی قدر فرماتے ہوئے ان کے لئے خیر و برکت کی دعا کی میچستان بھائی اس عاشق رسول صحابی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تو تمنا ہی کچھ اور تھی یعنی ان کا مقصد ہرگز ہرگز بدل لینا نہیں تھا قسانس لینا نہیں تھا لیکن آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے عمل پاک سے یہ ظاہر کیا کوئی کیسا ہی بڑا ہو قیامت تک کے لوگوں کو یہ درس عطا فرما دیا انصاف کی جب بات آئے تو یہ نہ دیکھو کہ تم اپنی قوم میں بڑے ہو انصاف کی بات جب آئے خواہ تمہاری ذات کا کیوں نہ معاملہ ہو یہ مت دیکھو کہ تم شوہر ہو یہ مت دیکھو کہ تم خاندان کے بڑے ہو یہ مت دیکھو کہ تم ٹیچر اور استاد ہو یہ مت دیکھو کہ تم کوئی نگران ہو یا بڑے ہو کسی کام کے والی ہو کسی کام کے متولی ہو نہیں انصاف کی جب بات آئے تو اگرچہ وہ معاملہ خود مجھے اگر مجرم قرار دے رہا ہے تو میں اپنے آپ کو مجرم سمجھوں اگر وہ جنم قابلے تلافی ہے تو اس کی تلافی کروں اور آئندہ نہ کرنے کا عہد کروں اور اگر میری ذات سے کسی کو عذیت ہوئی ہے تو میں اپنے آپ کو معافی کے لئے پیش کر دوں یہ ہے اسلام کی تعلیمات اب آپ علیہ السلام نے اپنے عمل پاک سے یہ عطا فرمایا تو میٹے اسلامی بھائیوں قرمان اس معلم حقیقی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے عدل و مساوات کے اس عمل پر اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مبارک سیرت طیبہ سے بڑا پیارا واقعہ اور ملتا ہے کہ انتیاز فرق نہ رکھا ایک آقا نے اپنے غلام اور اپنے درمیان کوئی فرق نہ رکھا ایسا مساوات کا درس عطا فرمایا ایسا انصاف کا عمل فرمایا اللہ اکبر آئیے سنیے حجت الودا کا موقع ہے شمعی رسالت کے جلوے میں شہدائیان اسلام قدسی نفوس صحابہ کرام حج عدا کرنے کے لئے آئے ہوئے ہیں کم و بیش ایک لاکھ چوبیس ہزار صحابہ کرام عالم ردوان کا مجمع اکھٹا ہے وہ مقدس مقامات صفہ مروع حتیم اور مطاف کعبے کی دیواریں اللہ اللہ اور آب زمزم کا جو کواں ہیں اس کے گرد حجانج کی آمد و رفت جاری ہے اس وقت تو آب زمزم کا کواں بلکل اوپن تھا اب چونکہ ہم اسے دیکھ نہیں پاتے لیکن بلکل وہ کھلا تھا کہ حاجی جاتا اور ڈول رسی سے زمزم نکالتا تو ارد گرد حجاج کا حجوم ہے اور کسرت حجوم کی وجہ سے آج تو ماربل لگا ہے ٹائلز لگی ہیں ٹھنڈا ٹھنڈا فرش ہیں اس وقت تو کچھی زمین تھی مٹی دھول کا معاملہ تھا تو کسرت حجوم سے زمزم شریف کا کواں جو تھا یعنی اس کا جو پانی تھا وہ گدلہ ہو گیا تھا مٹیالہ ہو گیا تھا حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی چچا حضرت عباس بن عبد المطلیب رضی اللہ تعالیٰ نمہ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے چہرے انور پر پیاس کے آثار دیکھے تو دل میں یہ بات آئی میں زمزم پیش کروں لیکن چونکہ یہ زمزم کی کوئے میں تو پانی گدلہ ہو گیا ہے تو میں گھر میں رکھا ہوا زمزم منگواتا ہوں اور وہ پانی وہ پیش کر دیتا ہوں پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں تو گھر کی سرائی میں رکھا ہوا آپ زمزم لینے کے لئے غلام چاہتا ہے پیارے محبوب علیہ وآلہ وسلم سمجھ گئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے رکھ دیا اور فرمایا میں گھر کی سرائی کا صاف اور شفاف اور ٹھنڈا پانی پینے کے بجائے زمزم کے کوئے سے ہی پانی پینہ پسند کرتا ہوں اللہ حالی پر کیا وجہ تھی زمزم کے کوئے سے پیئے جو کہ تھوڑا بٹی دوزے گدنا ہو گیا مٹیانہ ہو گیا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم گھر میں رکھے صاف اور شفاف سراحی میں موجود زمزم کو پیئے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں بھی ہوز زمزم سے پینا زیادہ پسند کرتا ہوں جس سے تمام مسلمان پی رہے ہیں اللہ اکبر اماری جان ہمارا مال آقا علیہ السلام پر قربان جنہوں نے غلاموں سے برطاؤ کا ایسا عالی کردار دنیا کو عطا فرمایا جس کی مثال تاریخ انسانیت پیش نہیں کر سکتی بیٹھے اسلامی بھائیو ہمارے آقا علیہ السلام کے فرامین کو ہم خور سے سنیں ہمیں یہ بات سیکھنے کو ملے گی آپ علیہ السلام کا قول عمل یہ برابر ہے آپ کا فرمان کیا ہے آپ نے فرما لا فضل لعربی على عجمی عرب کے کسی باشندے کو عجمی پر ولا لعجمی على عربی اور عجم کے کسی باشندے کو عربی پر ولا لعبید على اسود ولا لعسود على عبید اور گورے رنگ والے کو کالے پر اور کالے رنگ والے کو گورے آدمی پر کوئی فضیلت نہیں الا بتقوی مگر تقوی پرہیزگاری سے یعنی جو جتنا تقوی پرہیزگاری والا ہے وہی رب کا زیادہ قریب ہے تو میٹھے اسلامی بھائیوں غور کرنے کی بات کہ محبوب علیہ السلام نے جو میعار مقرر فرمایا وہ تقوی پرہیزگاری یہ نہیں اسٹیٹٹس کہ میں اچھے کپڑے پہنتا ہوں تو میں آلہ ہو گیا میرے شوز اچھے ہیں تو میں اس سے اچھا ہو گیا میرا لائف اسٹائل اچھا ہے تو میں اوروں سے اچھا ہو گیا نہیں تقوی پرہیزگاری رب کی بارگاہ میں مقبول ہے اگر جو متقی پرہیزگار ہے وہی رب کا پیانا ہے اچھے کپڑے امدہ لباس زرگ بر کا لباس پہن لینا یہ کوئی اس کے آلہ ہونے کی دلیل نہیں ہوتا یہ الگ بات ہے کہ انسان کو اچھا رہنا چاہیے صاف سطرہ رہنا چاہیے لیکن کوئی اس کو یہ نہ سمجھ لے کہ میں ان پہننے اورنے کی وجہ سے اچھا ہو گیا اچھا جو ہوگا وہ اپنے عمل اور کردار کی وجہ سے ہوگا تقوی پرہیزگاری کی وجہ سے ہوگا تو لہٰذا میٹھے اسلامی بھائیوں ہمارے آقا علیہ السلام نے کتنا ہمیں پیارا درس عطا فرمایا مساوات کا عدل و انصاف کا اب میں یہاں پر ایک بات کہنا چاہوں گا وہ یہ کہ دیکھا یہ گیا ہے کسی فیکٹری کا مالک سیٹ اگر اپنے ملازمین میں کچھ وقت نکال کے بیٹھ جاتا ہے ان سے کچھ باتیں کر لیتا ہے تو ورکر جو ہوتے ہیں وہ خوش ہو جاتے ہیں ہمارے سویر صاحب آج ہمارے ساتھ بیٹھ گئے اور آج رکھ کر انہوں نے سلام کر لیا اور گاڑی میں جا رہے تھا وہ دیکھا مجھے روکی ہے وہ شیشہ نیچے اتارا اور سلام کر لیا ہمارے سویر صاحب تو بڑے اچھے ہیں تو آپ یہ دیکھئے کہ ایسے ورکر ہوتے ہیں وہ خوش ہو جاتے ہیں اور پھر پیچھے سے دعائیں کرتے ہیں خیر و برکت کی دعائیں کرتے ہیں اور دعا زبان سے کی جاتی ہے نا دل بھی تو دعا دیتا ہے ارے زبان سے دعا کرنے کا موقع نہ بھی ملے آپ نے اپنی ملاقات کی وجہ سے آپ نے مزدور اپنے ورکر کا دل خوش کر دیا اس کے دل سے آپ کے لئے دعا نکلے گی تو لہٰذا کچھ وقت نکالنا چاہیے کہ جو بڑے ہو جن کے ماتحیت ہوں وہ کبھی ان کے ساتھ بیٹے ہیں ان کی دل کی سنیں ان کے ساتھ بیٹے ہو سکے کھانا ان کے ساتھ کھائیں اور اس طریقے سے آپ کو اللہ نے علم دیا ہے تو آپ ان کو سکھائیں آپ کو اللہ تعالی نے نولیج دیا تو ان کو سکھائیں ان کی غلطیوں کو دور کریں آپ اپنے وہ اپنے وہ آپ کے لئے نالا یعنی نفرت کر رہے ہیں شکایت کر رہے ہیں آپ ان سے اپنا حق مانگ رہے ہیں آخر بیچ میں کیا کمی ہے کہ نہ آپ ان کی سمجھ باتیں ہیں نہ وہ آپ کی سمجھ باتیں ہیں وہ یہی تو ہے کہ ہم نے انتیاز بھرا سلوک کرنا اختیار کر لیا نہیں انتیاز اور فرق کو ختم کریں کوئی بڑا ہو تو چھوٹوں میں بیٹے کوئی چھوٹا ہے تو وہ اپنے سے مزید چھوٹے ہیں ان کے ساتھ بیٹھنے کی کوشش کریں ان کو سکھائیں نیکی کی دعوت کو عام کریں سنتوں کو عام کریں اور اپنے اندر سے یہ برائیوں کو ختم کریں اور محبوب علیہ السلام کی مبارک زندگی کب بہترین ایک پہلو عدل و انصاف کو تھامنے کی کوشش کریں امیٹے اسلامی بھائیوں آئیے کہ غزوِ بدر کا موقع ہے مسلمان بے سروں سامان تھے کوئی اتنے اساسہ اور کوئی اتنا سامان کچھ اسلحہ مقابلے کے آلات اتنے نہیں تھے خردو نوش کا سامان بھی اتنا نہ تھا وسائلِ حرب سواریاں بھی کم تھی اب ہوا گیا کہ ایک اونٹ پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حضرت مولا علی رضی اللہ عنہ اور ابو دردہ رضی اللہ عنہ روانہ ہوئے اب ترتیب یہ پائی ایک وقت میں دو آدمی اونٹ پر سوار ہوتے اور تیسرا اونٹ کی مہار تھام کر پیدل چلتا صحابہ کرام علیہ وآلہ وسلم فدائیت اور جان ساری کا ان کا یہ عالم تھا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے عبرو کے اشارے پر اپنی جانے قربان کرنے کے لئے تیار ہو جاتے تھے فرمان زبان سے جاری نہ بھی ہو صرف عبرو کا اشارہ ہو جائے تو صحابہ کرام کے جذبہ تھا کہ ہم اپنی جانے قربان کر دیں اسنا ہے راہ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی باری آئی کیا باری آئی کہ آپ نے پہلے سواری فرمائی پھر آپ کی باری آئی کہ آپ اونٹ کی مہار پکڑ کر چلیں گے اور حضرت علی اور حضرت ابودردہ رضی اللہ تعالی نمہ سواری کریں گے تو آم علیہ صلی اللہ علیہ وسلم کے جب باری آئی تو چشم فلک نے دیکھا حضرت علی اور ابودردہ رضی اللہ تعالی عنہما اونٹ پر سوار ہیں مہار پکڑ کر پیدل پیدل چل رہے ہیں پیٹے اسلامی بھائیوں صحابہ کرام کا تو یہ جذبہ تھا جو آپ نے سنا کہ اپنی جانے قربان کرنے کو تیار ہیں کہ آل حضرت رحمت اللہ تعالی کیا فرماتے ہیں کرو تیرے نام پہ جان فیدہ نہ بس ایک جان دو جہاں فیدہ دو جہاں سے بھی نہیں جی بھرا کرو کیا کروڑو جہاں نہیں علماء فرماتے ہیں کہ اضعان یہ کہتا ہے عشق یہ کہتا ہے کہ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ حضرت ابو دردان رضی اللہ تعالی عنہ نے ضرور عرض کیا ہوگا کہ سرکار آپ سواری پر تشریف رکھیں حضور ہم پیدل چلنا زیادہ پسند کرتے ہیں اس بات سے کہ حضور پیدل چلے آقا و مولا نے فرمایا ہوگا کہ میں عملا دنیا میں مصابات اسلامی عدل و انصاف کو قائم کرنے کے لیے آیا ہوں میٹھے اسلامی بھائیوں کسی نے کیا خوب کہا عرباب نظر کو کوئی ایسا نہ ملے گا بندے تو مل ہی جائیں گے پر آقا نہ ملے گا تاریخ اگر ڈھونڈے گی ثانی محمد ثانی تو بڑی چیز ہے سایا نہ ملے گا میرے آقا علیہ السلام کا عمل مبارک کہ آپ گھور کریں ہم تو یہ دیکھتے ہیں جو مزدور ہے تو مزدور کا کام ہوتا ہے کہ خدمت کرنا اور سیڑ کا کام ہوتا ہے خدمت کروانا اگر گاڑی سٹارٹ نہ ہو تو سیٹ نے ہی گاڑی سٹارٹ کرنی ہے اور مزدور ملازی میں وہی دھکا لگاتا ہے یہ تو ہم دیکھ رہے ہیں لیکن آقا علیہ السلام کا عمل پاک کہ سواری کم ہے کہ صحابہ اکرام ارحمد دوان کو سواریوں پر تقسیم کیا اپنے ساتھ دو صحابہ کو لیا اور باری باری سواری ہوتی باری باری اونٹ کی مہار کو پکڑ کر چلتے ہیں تو یہ کیسا عمل ہے کیسا مبارک انداز ہے یہی تو وہ باتیں ہیں کہ جن کو سن کر دیکھ کر کفار ایمان لائے اور آج بھی الحمدللہ اسلام کی روشن مثالوں کو سن کر دیکھ کر کافر مسلمان ہو جاتے ہیں کلمہ پڑھ کر کفر کی گندگی سے نکل کر نور ایمان کی روشنی میں آ جاتے ہیں اور اپنی زندگی اللہ تعالیٰ کی محبت میں گزارنے والے بن جاتے ہیں مفتی احمد خان نائیمی رحمت اللہ فرماتے ہیں عدل و انصاف کے بہت درجے ہیں اپنے اور رب کے درمیان معاملات میں عدل اپنے اور نبی پاک علیہ السلام کے درمیان معاملات میں عدل اپنے اور ماں باپ کے درمیان معاملات میں عدل اپنے اور عزیزوں اور شداروں کے درمیان عدل آس پاس پڑھوشیوں سے عدل عزیزوں دوستوں سے عدل مملوک جانوروں غلاموں سے عدل بیوی بچوں کے درمیان عدل اور مدعی مدعاہ اہلے کے درمیان عدل یہ آخری عدل تو صرف حکام بادشاہ کریں گے مگر بقیہ اقسام کے عدل ہر مسلمان کرے میٹے اسلامی بھائیوں ہم کسی کی تنخواہ لے کر اس کے ہو جاتے ہیں سارا وقت اس کے لئے جو کہے گا وہ کام کرتے ہیں ادھر سے بھائی اس ٹلما رکھ دو ادھر سے ادھر رکھ دو سارے کام ہم کر رہے ہیں تو کتنی بے انصافی ہے رب کی نعمتیں استعمال کر کے اس کے نہ ہو جب رب نے دنیا کی طرح طرح کی نعمتیں ہمارے لئے بنائی تو ہم اس کے لئے کچھ نہ کریں بڑی بے انصافی ہے دنیا کے معمولی کام کے لئے بارش گرمی سردی سٹرائک وغیرہ کی بھی برواں نہیں کرتے ہم لوگ پہنچ جاتے ہیں ڈوٹی پر کاروبار کے لئے پہنچ جاتے ہیں مال خرام نہ ہو جائے بارش ہو رہی ہے رات گھوٹ کر دکان پہنچ گئے گودام پہنچ گئے میرا مال بہانہ بنا کر نماز یا مسجد چھوڑ دیتے ہیں سر میں درد طبیعت خراب یہ ہم چھوڑ دیتے ہیں کتنی بے انصافی ہے ہر نعمت ہم کو اللہ تعالیٰ کے پیارے حبیب علیہ السلام کے صدقے تفیل ملی اس کا ہمیں اقرار ہے رب ہے معتی یہ ہے قاسم رزق اس کا ہے کھلاتے یہ ہے ہمیں اقرار ہے اگر حضور نبی کریم علیہ السلام کی اطاعت نہ کریں تو یہ کیسی بے انصافی ہے ہر ادنا چیز آلہ پہ قربان ہوتی ہے جمادات نباتات پر نباتات اہوانات پر اہوان انسان پر قربان اسی طرح مال جسم پر جسم جان پر جان عزت پر قربان کرتے ہیں تو ہم ادنا ہیں ہم کچھ بھی نہیں ہیں ہمارے آقا و مولا آلہ ہیں اولہ ہیں آلہ حضرت کیا فرماتے ہیں سب سے اولہ و آلہ ہمارا نبی سب سے بالہ و آلہ ہمارا نبی تو ہم کیوں نہ قربان ہو اس محبوب علیہ السلام سلام پر ہمارا لباس ہمارا چلنا کھانا پینا ہمارا حلیہ یہ پیارے آقا علیہ السلام کی صیرت کا آئینہ دار ہونا چاہیے کیسا معاملہ ہمارا ہے کیا ہم اس بارے میں انصاف کرتے ہیں تو یہ کتنی بے انصافی ہے پھر اپنے ماں باپ کے معاملے میں انصاف کرنا چاہیے کہ یہ ہماری بے کسی کے وقت ہمارا سہارا بنے ہمارے ساتھی بنے سب رشتہ دار ہم کو بعد میں کام آتے ہیں مگر ماں باپ ہمیں پہلے کام آتے ہیں اور یہ ہمیں اس وقت کام آئے جب ہمارا ساتھ دینے والا کوئی نہیں تھا اب ہماری ذمہ داری ہے کہ ان کی ایسے وقت میں خدمت کریں جب ان کے آزا جواب دے چکے ہیں یہ چل پھر ایکسپرٹ نہیں ہے یہ بلکل کمزور ہو چکے ہیں یہ بڑھاپی کی دیلیز کو پہنچ گئے اب ہم ان کا ساتھ دیں کیا ہم ایسا کرتے ہیں کیسی بے انصافی اولاد عزیز و قارب کے درمیان انصاف کرنا چاہیے غریب ہوں عزیز رشتہ دار ان کے درمیان انصاف کرنا چاہیے اللہ تبارک و تعالی نے ہمیں اگر مال دیا ہے تو ہم غریبوں کو بھی حصہ دیں ان کا احترام کریں ان کے ساتھ اچھا سلوک کریں ان کو کچھ نہ کچھ اپنے پاس جو پیسہ ہے دولت ہے یا کھانے پینے کا سامان ہے ان کے ساتھ اس نے سلوک کریں کیا ہم ایسا کرتے ہیں کیسی بے انصافی تو میٹھے اسلامی بھائیوں انصاف کا معاملہ ہم اپنائیں پھر دیکھیں انشاءاللہ ہماری زندگی کیسی بنتی ہے میں مدین چل کے ناظرین آپ کو دعوت دیتا ہوں کہ دعوت اسلامی کے مدنی ماحول سے واپس نہ ہو جائیں الحمدللہ مدنی مذاکرے بیانات اجتماعات مدنی کافلے مدنی نامات پر عمل الحمدللہ اس کو اپنائیں زندگی میں ایسا نکھار آئے گا ایسا چینج جائے گا ایسی زندگی خوشیوں والی بن جائے گی راتوں کی نیندیں جو اڑی ہوئی ہیں بے سکونی ہیں سب ٹائمن ایک جیسے لگتی ہے مغرب کا وقت بھی وہی لگتا ہے صبح کا وقت بھی وہی لگتا ہے دوپر کا وقت بھی وہی لگتا ہے چین نہیں آتا گھبراد ہوتی ہے یہ بے نمازیوں کو ہوتی نماز پڑھنے والے کو ہر ٹائم کا الک چینج جو ہوتا ہے جب ٹائمن چینج ہوتی ہے ہر ٹائمن کا ان کو ٹیسٹ آتا ہے مزہ آتا ہے شام کا وقت بھی انہیں لطف دیتا ہے صبح کا وقت بھی انہیں لطف دیتا ہے شام کا وقت بھی انہیں لطف دیتا ہے کسے جو نماز کا پابند ہوتا ہے بے نمازی کے دل گھبراتا ہے اس کو شام بھی عجیب لگتی ہے صبح بھی عجیب سے لگتی ہے تو یہ نکلیں اس برائی سے اس پریشانی کی دنیا کو چھوڑیں آئیے دعوت اسلامی کے معاہل میں آجائیے انشاءاللہ آپ کا ذہن آپ کا دماغ روشن ہو جائے گا آپ کے دل میں دنیا بھی خیالات ختم ہو جائیں گے مدینے کی یادیں بس جائیں گی آپ کے ذہن کے اندر خیالات جو آتے ہیں ڈراؤن خواب آتے ہیں آپ کے ذہن میں تو برے برے خواب آتے ہیں چوک جاتے ہیں آپ آپ چوکیں گے نہیں انشاءاللہ آپ کو خواب میں مدینے کے جلوے نظر آئیں گے آپ دعوت اسلامی کی مدینی معاہل سے وابستہ ہو جائیں دنیا میں جہاں کہیں بھی آپ رہتے ہیں آپ مدینی مراکز میں تشریف لائیں اجتماعات میں شرکت کریں اسلامی بھائیوں سے ملاقات کریں دعوت اسلامی کی ویب سائٹ پر وزیٹ کریں وہاں سے آپ رسائل کو پڑھئے مدنی مذاکرے سنیے انشاءاللہ عزوجل مدینے کا فیض آپ کو حاصل ہوگا اور اس طرح اللہ تعالیٰ کی رحمتوں سے امید ہے کہ ہم معاشرے کے اچھے انسان بن جائیں گے عدل و انصاف کی راہ پر چلنے والے بن جائیں گے اور انشاءاللہ عزوجل عدل و انصاف پر چلنے والوں کے لیے جو فضائل اور عادت عطا فرمائے آمین بجاہ النبی الامین صل اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم سلو علی الحبیب صل اللہ تعالیٰ علی محمد صل اللہ علیہ وآلہ وسلم ارسا ہوا طبا کی گلیوں سے وہ گزرے ہیں اس وقت بھی گلیوں میں کش وہ ہے پسینے کی